اسلام علیکم guys welcome to my channel تاہرہ cooking and vlogs میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیرت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں بھی خیرت سے ہوں so guys finally تین دنوں کے بعد جو ہے ہم جیسے hospital سے واپس آ گئے میری بہن کو ڈسچارج مل گیا اور یہ جو یہ سامان میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ میری جیسے بھانجی کے سامان نے یہ soft touch والوں کا سامان میں نے لیا تھا soft touch والوں کی چیزیں بھی بہت اچھی ہوتی ہیں بہت اچھے پروڈکٹ ہوتی ہیں ان کے میں نے استعمال کیے ہیں اور baby پروڈکٹ بھی اچھے ہوتے ہیں ان کے اور جو ہمارے بڑوں کے use کے لیے جو ہوتے ہیں سامان جیسے soothing lotion وغیرہ اور bleach cream وغیرہ ان کی یہ بہت اچھی ہوتی ہے so guys اس کے بعد جو میں نے اپنی بہن کے لیے جیسے salon بنایا salon نہیں جیسے بول سکتے ہیں کہ soup بنایا ہے یہ cup چائے وغیرہ کی تیاری ہو رہی ہے اور یہ ناشتہ بن رہا ہے شام کا اور یہ چائے اور cup میں نے نکال کے رکھا ہے اور یہ جو میں نے اپنی بہن کے لیے ایک soup style جیسے ایک salon ہوتا ہے میں نے وہ بنایا ہے اپنی بہن کے لیے جیسے soup ہوتا ہے تو اس میں جیسے میں نے اس کے اندر ادرک کا استعمال زیادہ کی ہے کیونکہ میرا میری جو بھانجی اسی section سے ہوئی ہے تو اس لیے بہت دھیان رکھنا پڑتا ہے جیسے کوئی گیس وغیرہ نہ ہو کبز نہ ہو تو اس لیے میں نے سوپ کے اندر جو ہے ادرک کا استعمال زیادہ کیا ادرک کی چنگ سے سکے اندر ڈالیں جیسے میں نے oil gram کیا recipe بتا دیتی oil gram کیا chicken کو اچھے ترگی سے بھونا یہ گائز پراتھے کے اوپر میری بہن اصلی گھی لگا رہی ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے ہاں جو اصلی گھی ملتا ہے شاہ عبداللطیف ڈیری سے ملتا ہے اس لی ہی تو یہ پراتھے کے اوپر لگا رہی ہے اور یہ میں نے feeders جو یہ اوبال کے صحیح کر کے رکھے ہوئے ہیں میں اپنی بھانجیوں کے لیکن آج میں گھر جاؤں گی پھر صبح کو کل آ جاؤں گی میری بہن جو یہ آمی کے آئی ہوئی ہے یہ بھانجیوں کے میں نے feeders اوبال کے یہ نہ کھا رہی ہیں میری بہن کھانا اللہ پاک میری بہن کو صحت دے اور یہ کھا رہے ہیں گائز یہ میری husband کھا رہے نہ ہیں یہ چائے اور کھارے جیسے مل کے پھر کھائیں گے چائے کے ساتھ اور یہ میں کھا رہی ہوں چائے اور کھارے اور میری آ سامنے جو یہ انگلی آگئے اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور میں باتوں میں لگی ہوئی تھی تو پھر یہ امی میری کے پیر اللہ پاک ہم سب کی والداؤں کو سلامت رکھے آمین اور گائز میں باتوں باتوں میں ہمیشہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جو میرے چینل پر نیو ہیں جو فرس ٹائم میرے چینل کو ویزٹ کر رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ کے ساتھ بیل ایکن کو بھی لازمی پریس کر دیں بیل ایکن پریس کرنے سے کیا ہوگا کہ میرے آنے والا ہر نیو لگ آپ لوگوں تک پہنچ جائے گا اور میری سپورٹ ہو جائے گی اور آپ لوگوں کی سپورٹ کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے گائز سو گائز یہ میں چائے پہ کھارے ڈبو ڈبو کے کھاریوں امی بیٹھیں ہیں سامنے اور مجھے اپنے اس مومنٹ پر ہنسی آ رہی ہے کیونکہ مجھے یہ کھارے دکھانے تھے اور ویڈیو کو تھوڑا طویل کرنا تھا اور ویسے بھی ویڈیو کو طویل ہی کرنا چاہیے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب ویڈیو طویل بنائیں طویل بنائیں سو دیٹس وائے اور چائے کھارے کھانے کے بعد جو ہے میری سسٹر نے کہا بھانجی کو تھوڑا دیکھ لو اور یہ ہم اس طرح یہ ہماری سمارٹ کٹ والوں کے سمارٹ کٹس والوں کے وائبز ہیں اور یہ رویل اوزون کے ڈائپرز ہیں اور یہ ہماری روایتیں کہ ہم جو ایسے وائٹ کپڑے کے اوپر کڑھائی وغیرہ کر کے وہ جو ہیں بچے کے اوپر بڑی بھانجی بیٹھی ہوئی ہے پاس میرے برابر میں اور یہ دیکھیں اس طرح ہم یہ کڑھائی کر کے اور کریشیا کر کے بچوں کے جو اوپر ہم کپڑا دیتے ہیں وہ ہے یہ دیکھیں دیکھاؤں میں یہ سندھی کڑھائی کی ہوئی ہے اور یہ ہم ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں دربنا ہماری سرائے کی زبان میں دربنا بولتے ہیں جو مٹی کا بنا ہوتا ہے وہ ہم بچے کے برابر میں دیتے ہیں تو یہ اس پر ڈنڈیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں اب ڈنڈیاں اس لیے ہٹائیں گے کیونکہ نیٹ لگائی ہوئی ہے اور یہ رلکہ ہے گائز اور یہ رلکہ یعنی یہ چھوٹی رلی ٹائپ کا ایک رلکہ ہوتا ہے جو ہم بچوں کے لیے بناتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ یہ اس کے اوپر یہ بدک بدک ہوتی ہے نا بدک منی ہوئی ہے یہ دیکھیں میری بھانجے بھی اٹھ رہی ہے آپ میں اس کو پورا نہیں دکھا رہی ہوں میری اتنی پیاری بھانجے کو نظر لگ جائے گی تو اس لیے کبھی میں اس کے لیے ایلگ سے ایک ویڈیو بنا کے اس کا فیس ریویل کا جو ہے نا وہ پھر آپ لوگوں کو دکھاؤں گی میں سو رہی ہے یہ اور نیٹ کے اور یہ گائز پیراشوٹ کا کوکونٹ آئل میں اپنی بھانجے کی مالش اس پیراشوٹ کے کوکونٹ آئل سے کرتی ہوں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ بھی تھوڑی تھوڑی ہل رہی ہے تھوڑی تھوڑی جاگ رہی ہے نیٹ کے اندر سوئی بھی ہے اور مچھر بھی ہمارے ہاں بہت ہو گئے نا میں امید کرتی ہوں آپ لوگ کو میرا آج کے بلوگ پسند آیا ہوگا اور یہ جو میں نے سوپ بنایا ہے اپنی سسٹر کے لیے اس کی ریسپی ضرور میں ایک دو دن میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا